اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعہ ملوٹ پہ پہنچ چکے ہیں قلعہ ملوٹ میں مزید آگے بڑھنے سے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جن صاحبان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ مہربانی میرا وہ یہ تاریخی مقامات کے بنانے والا ویڈیوز یہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں آگے ہم بڑھتے ہیں قلعہ ملوٹ کی طرف قلعہ ملوٹ جو ہے ایک بہت قدیم قلعہ ہے جس کے اب صرف آثار ہی باقی ہیں اور باقی جو اس کی عمارت تھی جو یہاں پہ عمارتیں تعمیر تھیں وہ سب کی سب جو ہے مندہم ہو چکی ہیں اور سوائے اس کے جو ایک دو جو برج تھے وہ کچھ ان کے حالت بہتر ہے اور باقی ایک دو اس کے اندر عمارتیں ہیں وہ موجود ہیں تھوڑی سی کھنڈر کی شکل میں وہ بھی آگے بڑھتے ہیں وہ بھی چل کے آپ کو دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ بہاولپور سے آئیں تو فوٹاباس روڈ پہ تقریباً سو کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد مروٹ ایک چھوٹا سا علاقہ آئے گا وہاں پہ یہ قلعہ موجود ہے اور اگر آپ فوٹاباس سے آئیں تو فوٹاباس سے تقریباً پنتالیس کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے کلہ مروٹ کا بہاولنگر سے آپ آئیں تو براستہ فوٹاباس اور پھر آپ مروٹ آئیں گے تقریباً ایک سو ساٹھ کلومیٹر کا یہ سفر بنے گا اور یہ جو سفر ہے یہ سارا جو ہے پختہ سڑک ہے اس کلے تک جو ہے پختہ سڑک یہاں پہ بنی ہوئی ہے اور اس کلے کے ساتھ ساتھ اس کے قریب گرد و نوہ میں کلہ میرگرد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا فاصلہ یہاں سے کچھ زیادہ نہیں ہے میرگرد اور جامگرد یہ اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اب آپ کو کلہ کے جو باقیات ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں سیر کرواتے ہیں گو کہ اس میں اب دیکھنے کو کچھ باقی نہیں رہا سوائے اس کی جو گرے ہوئے جو آثار ہیں دیوارے ہیں اور جو امارتیں ہیں جو بالکل زمین بوس ہو گئی ہیں اور یہ جگہ جگہ یہ دیکھیں درادے پڑ چکی ہیں زمین کے اندر میرے خیال میں جو میرا اندازہ ہے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کلہ میں زیر زمین بھی کمرے تھے جو کہ بیٹھ چکے ہیں جس سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے گا اس کی زمین سے جگہ جگہ جہاں سے یہ زمین پھٹی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ زیر زمین جو تھے وہ بھی کمرے بنائے گئے تھے کسی زمانے میں یہ کلہ بلکل سہرہ کے این وست میں ہوا کرتا تھا لیکن اب اس کے گرد زمینوں کی الارٹمنٹ ہوئی ہے جہاں پہ یہ عبادی ہو گئی ہے اور یہ عبادی کے قریب ہی اس سطح قسم جو عبادی یہاں تک قریب پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ آنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ اگر گاڑی پہ آنا چاہیں موٹر بائک پہ آنا چاہیں تو یہاں پہ بہت ایزی لیا پہ آ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ناظرین چاروں طرف سہرہ کا منظر ہے اور سہرہ کے این وست میں کلہ مروٹ کی جو باقیات ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تمام دیواریں گر چکی ہیں امارتیں گر چکی ہیں صرف ان کے اثار باقی ہیں ایک مسجد ہے بیچ میں یہ بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی تاریخی مسجد ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کلہ مروٹ کلہ مروٹ کی حالت آپ کے سامنے ہی ہے ابھی ہم نے آپ کو کچھ اس میں بھی دکھائے بھی ہیں اس کے لئے کہ اب سنجھ لیں یہ چند کھنڈری بھکایا ہیں جو کہ کچھ عرصے بعد یہ ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا میرے خیال میں یہ پندرہ بیس سال تک یہ جو انچائی پہ تیلے بے کی شکل پہ موجود بھی ہے یہ نہیں رہے گا اس چیز کا ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں اور پرانے جو ہمارے تاریخی مقامات ہیں حکومت کی لاپروائی اور بے حصی کی وجہ سے سب زوال پذیر ہیں جس کو دیکھ کے ہمیں بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتے تو یہ ان لوگوں کا تاریخی ورثہ ہوتا تاریخی ورثہ ہمارا بھی ہے لیکن ہم لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں اور ہوتا تو آج یہ قلعہ ابھی اسی حالت میں موجود ہوتا جس حالت میں یہ پہلے تھا یہاں پر اس کی کوئی بھی رپیرنس نہیں ہے جو ہے وہ ختم ہے بند کرو ناظرین دنیا میں کوئی بھی تاریخی قلعہ محل ہو یا امارت ہو تاریخی تو ہر جگہ جو ہوتی ہے اپنے اندر مختلف کہانیاں اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور اس طرح جب بھی میں کوئی تاریخی جگہ دیکھنے کے لئے جاتا ہوں تو اس میں کوئی نہ کوئی نئی تاریخی کہانی ہی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پر کس طرح وقت گزرا ہوگا ان لوگوں کا کیا کیا کس شان اور شوقت سے وہ لوگ یہاں پر رہے ہوں گے جو کہ آج ماضی کا قصہ بن چکے ہیں اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ قلعہ آخر بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی دنیا میں پہلا قلعہ کب بنا یا کس نے بنایا تو یہ چیزیں بہت ساری انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں لیکن تاریخ جو ہے بتاتی ہے ہمیں کہ قبل مسیح میں سکندر آزم جب دنیا کو فتح کرنے کے لئے نکلا تو قلعہ اچھ پر اس نے حملہ کر کے قبضہ کیا تھا کہتے ہیں کہ قلعہ کی تعمیر کا تصور اہل مشرق کا ہے کیونکہ منگولوں سے دفاع کے لئے چین نے ایک دیوار تعمیر کر ڈالی تھی اور جب بھی میں یہ تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ اپنے سہرائے چولستان میں انگنت قلعے جو ہیں ان کے بارے میں مجھے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر انگنت قلعے کا وجود تھا جو کہ وقت کے ساتھ ہستہ ہستہ ختم ہوتا گیا ناظرین چولستان میں موجود مختلف عمارتیں قدرتی ماحول کا کلچر تاریخی قلعے پرانی عمارتیں اور ان کے ساتھ ساتھ محل بھی ہیں یہاں پر اگر انہیں تھوڑی سی بھی توجہ دی جائے تو دنیا کے سیاہوں کا رخ پاکستان کے چولستان کی طرف یقیناً ہو سکتا ہے جس سے علاقے میں بے روزگاری کا خاتمہ یقیناً ہوگا اور حضر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں سہرائے چولستان ایک تاریخی خطے کی حیثیت اختیار کر جائے گا جس طرح لوگ گرمی کی شدت سے محفوظ رہنے کے لئے ہل سٹیشنوں پر جاتے ہیں اس طرح وہی لوگ موسم سرما میں سن بات لینے کے لئے چولستان کے ٹیلے اور ٹیلوں کا رخ کرنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہائلائٹ کی جائیں اور حکام بالا تک یہ باتیں پہنچیں کہ اس طرح کا اگر منصوبے پر عمل کیا جائے تو یہ بہت بہتر ہو سکتا ہے یہ دیکھیں آپ کلے کی باقیات یہ ایک عمارت بھی یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی جس کی باقیات کچھ تھوڑی سی قدر بہتر حالت میں ہیں باقی ہر چیز دیکھیں زمین بوس ہو چکی ہے یہ چاروں طرف دیکھ لیں ایک ویرانی اور سنسانی کا منظر پیش کرتا ہوا کلہ مروٹ یہ دیکھیں کہیں بہت کم ہے یہاں پہ پختہ کسی عمارت کے جو آثاروں اور یہاں پہ یہ ایک ٹاور ہے واج چاور بھی یہاں پہ بنایا گیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک بزرگ کا دربار بھی ہے یہاں پہ جہاں پہ لوگ آیا کرتے ہیں یہاں پہ کلے کے بہت بعد میں بنایا گیا یہاں پہ تعمیر اس کی بہت بعد میں ہوئی موسیقی 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 یہ وہ جگہ ہے جو کہ کسی زمانے میں یہ برج ہوگا کرتا تھا یہ بلائی کی شیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اندر سے موسیقی 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 ناظرین آج میں نے آپ کو قلعہ مروٹ کی سیر کروائی اور جو اس کے بچے کچھ اثار ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور نئے تاریخی مقام پر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اللہ نگے بان فی امان اللہ رب راکہ